موسیقی سرکردوں کے پاس آئے نہیں آئے آپ کے مطالبات سنے ہیں اسی سے اندازہ ہوتا ہے ڈی ایس ایم کتنا غافل بندہ ہے کتنا عوام تشمن ہے کتنا ہماری صحت کے ساتھ کھلوڑ کر رہا ہے یہ ہمیں بالکل بھی گوارہ نہیں کرتا ایک دن کے لئے بھی ہم بھی بیاجائی والوں کے ساتھ رہنا گوارہ نہیں کرتا یہاں دا چیم سیکیٹری وزیراعلا باقی سیکیٹری سیکیٹری ہیلتھ اور منیسٹر ہیلتھ آپ اس پر فوری ایکشن لے لیں اور اس کو جلدہ جل یعنی بائیس دارے سے پہلے پہلے ہمیں نوٹیفیکیشن کرائیں کہ پی پی ایچ آئی والوں سے ہم بیزار ہیں ان سے نکال کر بی ایچو کے زیر انتظام دیا جائے ہمارا مطالبہ یہ جو ہمارے بی ایچو ہسپیٹل ہے اس کو پی پی ایچ آئی کے زیر تحصول سے نکال کر بی ایچو گانشے کے زیر انتظام دیا جائے تو ایک ہی ون پائنٹ ہمارا ایجنڈا تھا اس کے لئے ڈیچو صاحب کے ساتھ ہمارا میں خود مذاکرتی ٹیم میں شامل تھا اس نے ہمیں یقین بہانی کے ہیں ریٹن میں لکھ کریں کہ آج شام تک وہ جو بھی لیٹر وغیرہ ہیں لکھ کے آگے اپنے سینرز کو بیج دیں گے پی پی ایچ آئی والوں سے اپنے کیا شکایت ہے پی پی جائے والے بیسکلی مطلب وہ نان پروفیشنل لوگ ہیں ان سے مطلب یہاں پہ نہ ڈاکٹر ہے نہ دوائی کی سولیت ہیں اتنا بڑے آبادی کے لئے کم سکر میں اٹھارہ آزار کی آبادی یونین کونسل میں چلو یہاں پہ تیسرے دو مینے سے میڈیکل آفیسر نہیں ہیں دو مطلب جو لوکل اپنے نرسنگ انہی کے رو مکرم پر ہیں وہ بیچارے جتنا ان سے ہو سکتے ہیں وہ تو دے رہے ہیں میڈیسن وغیرہ دوائی مطلب کوئی بھی چیز یہاں تو پراؤڈ نہیں ہمارے صرف تین مطالبات تھے سب سے پہلا مطالبات جو لازمان ایک ہفتے کے اندر ہونا چاہیے انیس تاریخ سے پہلے پہلے ہمارا مطالبات حل ہونا چاہیے وہ یہ تھا کہ پی پی اچائی والوں کو یہاں سے بھگا کر دی ایچو کے اندر یہ ہسپٹل دیا جائے دوسرا یہ تھا کہ ہمیں دس بیڈ کا ہسپٹل بنایا جائے پی اچائی والوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کیونکہ آج جو کئی سالوں سے ہم جدوجہت کر رہے گئے دی ایچو مچلو کو بی پی چائی کے اندر سے نکال کر دی ایچو کے اندر میں لے کے جانے کے لئے جو ہم نے محنت اور ہم نے جو کوششیں کی اس کا ایک تھوڑا سا عفل ملتے ہوئے ہمیں نظر آ رہا ہے تو آج بڑی عوام نے یونین کونسل مچلو مچلو کو بشے عوام نے درنے میں شرکت کر کے بڑا سب کا ایک ایک ون پوائنٹ ایجنڈا پہ مطالبہ یہی کیا تھا کہ ہسپٹل کو مچلو کے بی ایچو کے ہسپٹل کو نکال بی پی چائی کے اندر سے نکال کر بی ایچو کے حوالے کر دیں تو باہر علیس پہ ایڈمنسٹریشن سے بی ایچو صاحب تشریف آئے اور باقی سیکیورٹی کے لئے سیس پی صاحب تحصیل دار ماشر بروم تو باہر دیچو صاحب سے ہماری مزاکرہ دی کمیٹی نے ڈسکس کر کے یہ فیصلہ ہوا کہ دیچو صاحب آج شام کو ہی ایک پوزیٹیو ریپورٹ پوزیٹیو ریپورٹ آگے ڈاریکٹر کو بیجیں گے جس میں وہ ہمارے جو ہم کہیں گے وہ ہی لکھیں گے